سلام علیکم دوستو ویلکم آپ کو ہماری یوٹیوب چینل جی نیوز میں دوستو آج ایک بار پھر پاکستانی اوپن مارگیٹ سے یعنی امریکی ڈالر اور دنیا بار کی کرنسز کی تازہ ترین ریٹ لے کا آپ کے حدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا بار کی کرنسز پاکستان میں کس ریٹ پر خریدی جا رہی ہے اور کس ریٹ پر بیچی جا رہی ہے ہاں اگر آپ کسی دوسری ملکی کرنسز پاکستان میں خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ میں آپ کو پاکستانی اوپن مارگیٹ کی تازہ ترین سورجیال سے اگاہ کرسکوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل جینیوز کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سسکرائب کرنی اور ساتھ میں ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں تفصیلات کے مطابق آج پاکستان میں امریکی ڈالر ایک مرتبہ پھر سستا ہوا جس کے بعد آج امریکی ڈالر کی پاکستان میں قیمتے خرید اکسو پچپن اشاریہ پچاسی پیسے رہی اور قیمتے فروت اکسو چھپن اشاریہ پچیس پیسے رہی جبکہ یورو کی آج پاکستان میں قیمتے خرید اکسو تہتر پی رہی اور قیمتے فروت اکسو پچپن اشاریہ پانچ پیسے رہی جبکہ پاؤنڈ کی آج پاکستان میں قیمتے خرید دو سو ایک روپے رہی اور قیمتے فروت دو سو تین اشاریہ پانچ پیسے رہی جبکہ یورو ای درم کی آج پاکستان میں قیمتے خرید بیالیس اشاریہ پانچ پیسے رہی اور قیمتے فروت بیالیس اشاریہ آٹھ پیسے رہی جبکہ سودھی ریال کیا جو پاکستان میں قیمتے خرید 41.35 پیسے رہی اور قیمتے فروت 41.8 پیسے رہی جبکہ کویتی دینار کیا جو پاکستان میں قیمتے خرید 513 روپے رہی اور قیمتے فروت 515.5 پیسے رہی جبکہ کیننڈین ڈالر کیا جو پاکستان میں قیمتے خرید 118.5 پیسے رہی اور قیمتے فروت 121 پیسے رہی جبکہ سٹیلیو ڈالر کیا جو پاکستان میں قیمت اخرید ایک سو چھے روپے رہی اور قیمت فروت ایک سو آٹھ روپے رہی جبکہ امار ریال کیا جو پاکستان میں قیمت اخرید چار سو پانچ روپے رہی اور قیمت فروت چار سو سات روپے رہی جبکہ اکتر ریال کیا جو پاکستان میں قیمت اخرید بیالیس اشاریہ پچچتر پیسے رہی اور قیمت فروت ترتالیس اشاریہ ایک پیسہ رہی جبکہ بہرینی دینار کیا جو پاکستان میں قیمت اخرید 401.5 پیسے رہی اور قیمت اخرید 403.5 پیسے رہی جبکہ چینیز یوان کیا جو پاکستان میں قیمت اخرید 22 رپے رہی اور قیمت اخرید 22.15 پیسے رہی جبکہ ہونگ کونگ ڈالر کیا جو پاکستان میں قیمت اخرید 19.8 پیسے رہی اور قیمت اخرید 20.5 پیسے رہی دوستو پاکستانی معاشی تدیاں کرو کے مطابقہ ڈالل کی ریٹ میں احالیہ کمی بین الکوامی مارکیٹ میں اتار چلاؤں کے سباب ہو سکتی ہے تاہم حکومت کو پاکستانی روپے کو متگرہ اور مضبوط کرنے کے لیے ملکی معاشید پر خصوصی توجہ دینا ہوگی اور مستقل بنیادوں پر دور درس پالیسوں کا نفاظ کرنا ہوگا جس سے ایک طرف سرمایہ کرو کا اعتماد بڑھے گا اور تجارتی سرگڑیوں میں اضافے سے منجبت معاشید بحال ہو سکتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل جینیوز کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا ظاہر کمیٹ میں ضرور کریں ہاں اگر آپ کو دنیا بار کی کرنسز پاکستان میں کس ریٹ پر کھردی اور بیچی جار ہی ہے معلومات چاہیے تو ہمیں کمیٹ میں ضرور کریں ہم انشاءاللہ جواب ضرور دیا کریں گے